اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر جو کچھ کے گزر گیا ہے اسے یاد نہ کر اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر اچھی ہے بری ہے دو چار نفس عمر ملی ہے تجھ کو دو چار نفس عمر ملی ہے تجھ کو دو چار نفس عمر کو برباد نہ کر دو چار نفس عمر کو برباد نہ کر اچھی ہے بری ہے دہر فریاد نہ کر جو کچھ کے گزر گیا ہے اسے یاد نہ کر اچھی ہے بری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سکتے ہیں امیت ہے سب خیریت سے ہوں گے لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے اور جس کے پاس بہت کچھ ہیں وہ بھی پریشان ہے ایسا کیوں ہو جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے ہم نے اس کی کبھی کامٹنگ ہی نہیں کی ہمارے پاس وہ وہ نعمتیں وہ وہ اسائشیں ہیں وہ وہ کرم اللہ کا جو ہمارے مقبن مانگے بن محنت کی ہمیں مل گیا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا حالانکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم سے چھین جائیں تو زندگی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہماری بنائی ہماری سمات ہماری قوتِ گوئی آئی ہمارے جسمانی عذاق کا سلامت ہونا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اس کا شکر تب صحیح معنوں میں ادا ہوتا ہے جب ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو پھر خیال آتا ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میں سے حتمت ہوں اس لئے ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو موجود ہے اس کا شکر ادا کریں اور جو نہیں ہیں اس کے لئے کوشش کریں اور جب تک وہ مل نہ جائے اس پر صبر کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو چاہیے وہ حاصل کرنے کے بہت سے طریق ہیں لیکن ان میں سے ایک بڑا خوبصورت ٹپ مجھے میرے عصاد صاحب نے بتایا کہ جو تمہیں چاہیے اس کی تم تقسیم شروع کر دو کینسر پیشنٹس کے لئے لوگ بال اپنے جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کینسر پیشنٹس جن کے سروں سے بال جھڑ جاتے ہیں ان کے لئے پھر ان بالوں سے وچ سیار کی جاتے ہیں کیوں نہ میں آج کچھ ایسا کروں کہ میرے ان بالوں کو اگر میں ڈونیٹ کروں گی تو کسی بیمار کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لئے مسکرہت آ جائے گی آج میں جا رہی ہوں ایک سلون پہ جہاں میں اپنے ہیڈ ڈونیٹ کروں گی جی تو میں آگے ہوں اس وقت سلون ہے سلون اینڈ سٹوڈیو ٹھیک ہے جی بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت ٹھکور ہے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے بڑا سکون سا ماحول ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا پورا عملہ جو ہے سو پیس کا پورا خیال رکھے ہوئے ہیں ماسک لگے میں ہیں اگر یہ احتیاط کی ہے فوراں پہلے گارڈ نے میرے ہاتھوں پہ سپری کروا ہے سینٹائیزر کا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لکھ ہے بہت اچھا لگا بہت فریش لگا مجھے انٹر ہوتے ہیں بہت اچھا لگا اسی رکھ سٹ میں کے بھی پورشن میں دیکھ رہی ہیں بہت انٹرسٹنگ سا سپلی کورٹ کے نام سے ہے تو اس میں ہمارے پاس گاؤنگ ہیں ہجاب ہیں سٹولر ہیں سکاف ہیں جیکٹس بھی ہیں ٹاپس بھی ہیں ہم کسٹمایز بھی کر کے دیتے ہیں یہ پیچھے گھوٹے والا مجھے کیا نظر آگا ہے یہ ہے یہ ہجاب ہے اچھا ایتنا زبردست یعنی کہ فارمل ہجاب بھی آپ کے پاس ہیں یہ برائیڈلز کے لیے برائیڈلز جو کہ ہجاب کرتے ہیں ان کے لیے زبردستی کلیکشن پڑی گیا اور بہت خوبصورت خوبصورت مجھے رنگ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے بیک پہ بہت چوڑے بوٹر والا بھی ہے اچھا آپ کاٹ رہیں شروع ہو گیا تو یہ میں اپنے ہیئر ڈونیٹ کرنے جا رہی ہوں ان کینسر پیشنٹس کے لیے جن کے سر کے بال کچھ ہٹسے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اگر میرے کٹے والے بال کسی بیمار کے چہرے پر مسکراہت لے آئیں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہوگا اور یہ میرے وہ بال ہیں جن کو میں نے بچپن سے بہت سنبھالا ہے بہت پیار کیا بہت ان کی حفاظت میری امی جی نے کی اور جب مجھے شعور آیا تو میں نے ان کی بہت خدمت کیا ان کے لیے میں نے بڑے بڑے ٹوٹکے استعمال کرتی تھی اور بہت ان کو سنبھالا کرتی تھی یہ جو بچیں آج کہتی ہیں نا ہمارے بال اچھے نہیں ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کمزور ہیں ان کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ میں نے ساری زندگی اپنے بالوں کے ساتھ ایسے کھیل نہیں کھیلے کہ ان کو سوکھوں کو میں نے کبھی واش کر لیا اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آئلنگ کے بغیر واش کیا ہو میں ہمیشہ چھوٹیا بنا کر رکھتی تھی موسٹلی دو چھوٹیا اور ورنہ کبھی کھلے چھوڑنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا صرف کب جب کبھی کوئی سی فنکشن یا کسی شادی میں جانا ہے اور اچھی اچھی چیزوں کی آئلنگ کرتی تھی مساج یعنی اچھے آئلز تیار کر کے اور کچھ ایک ٹپس بھی ہیں جو میں بچیوں کو لڑکیوں کو دینا چاہوں گی کہ میں شکاکائی ریٹھے آم لے ان کا پانی بنا کے تو شیمپو کرنے سے کچھ ایک دو گھنٹے پہلے بالوں میں لگا لیا کرتی تھی پتہ نہیں ان چیزوں نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن بہرحال میں نے اپنے طور پر اللہ کی اس نعمت کو بہت سنبھالا ہے اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے بالوں کی لینٹ میں سے ٹویلو انچز اللہ کی رام میں ڈونیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد بھی الحمدللہ بڑھ اچھے بال میرے پاس بہت جائیں گے لیں جی دکھائیے یہ ہیں جی وہ ڈونیشن کے بال ٹویلو انچز لینٹ کے جو میرے ہیئر سے اللہ کی رام میں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اگر مجھے کوئی پوچھے کہ بھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو گی تو میں کہوں گی میں اپنی پیاری امی جان کی مکمل صحت اور تندرستی والی زندگی مانگو گی تو یہ مقصد شو آف نہیں ہے مقصد صرف اور صرف ایک موٹیویشن دینا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کرتے شکر ادا نہیں کرتے اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس میں سے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ایک چھوٹا سا ٹک پہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جی تو جلدی ہی ملوں گی آپ سے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنے ساتھ دوسرے سب لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی